جب بلکل توشا خانہ کیس میں عمران خان کے خلاف ٹرائل کوٹ کا آغاز ہو گیا ہے اور اس کیس کی سماعت ہوئی ہے جس میں الیکشن کمیشن کے وکیل اور ڈیسٹرک الیکشن کمیشن جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے خودمختار ادارہ ہے اور وہ آئین کے تحت کام کرتا ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کرپ پریکٹسز کے مرتقب ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کاروائی کا حکم دیا گ کہا کہ جو سینٹ اور قومی اسمبلی کے عراقین ہیں وہ اپنے گوشوارے الیکشن کمیشن کو جمع کرواتے ہیں لیکن جو گوشواروں کی جو تفصیل ہے وہ بھی فرام کرتے ہیں لیکن عمران خان نے ان تفصیل میں جو ہے بددیانتی کی ہے اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان نے دوزار اٹھارہ سے دوزار اکیس تک کے جو گوشوارے جمع کروائے تھے اس میں غلط بیانی کی ہے تو جج نے جو وہاں پہ الیکشن کمیشنر تھے ڈسٹرک ان سے پوچھا کہ کیا آپ کس کسی پریشر کے تحت بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں انہوں نے کہا جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جی میرے موقع پہ کوئی پریشر نہیں ہے یہ اپنا جو ہے بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے ہماری ذمہ داری ہے تو ڈسٹرک الیکشن کمیشن جو محمد وقاص تھے انہوں نے کہا کہ چیرمن سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی کسی بھی رکن کے خلاف نہلی کا ریفرنس بھیج سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ سپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے عمران خان کی نہ اہلی کا ریفرنس دو اگست کو بھیجا گیا اور اس کے اوپر کاروائی کی گئی اور الیکشن کمیشن کو کابینہ سیکٹریٹ کے ذریعے توشہ خانہ کی تحائیو کی تفصیلات موصول ہوئیں جس میں عمران خان نے غلط بیانی کی تو ڈسٹرک الیکشن کمیشنر محمد وقاص نے اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا ہے کہ اب عمران خان کرپٹ پریکٹسز کے مرتقب ہوئے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور ان کے اوپر فوج داری مقدمے کے تحت اس کی آج سماعت ہوئی ہے اور جو وکیل تھے الیکشن کمیشن کے انہوں نے اپنا موقف رکھا ہے تو عدالت نے اب اس کیس کی سماعت آٹھ دسمبر تک ملتوی کر دی ہے اور مزید اس کی فردر کاروائی کے لیے آج صرف ڈسٹرک الیکشن کمیشنر نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے اس کے بعد کیا ہوگا عمران خان کے لیے اس کیس میں مزید مشکلات ہو سکتی ہیں یہ تو آنے والے وقتوں میں پتا چلے گا